السلام علیچہ یا عباد اللہ مولای کریم انتا سیدی الغفور انتا مولای الحلیم انتا سیدی الوہاب انتا مولای العزیز انتا سیدی القریب انتا مولای الواحد انتا سیدی القاہر انتا مولای اسومد انتا سیدی العزیز انتا مولای صلی علی محمد محمد وآلہی وَخْفِرْ لِي وَرْحَمْنِي وَتَجَاوَزْ أَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْأَجَلُّ الْأَعْزَمِ پندروی شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کی ہوئے یہ چار رکت نماز جس کی پہلی دو رکتوں میں سورہ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید اور دوسری دو رکتوں میں سورہ الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت چار رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی پندروی شب کی نیت سے اس میں پہلی دو رکتوں میں الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ حد اور دوسری دو رکتوں میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ حد مولا فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا خداوند عالم اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا جس کو وہ خود نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے آئیے پندرمیں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے بیان ہو فرماتے ہیں پندرمیں دن پروردگار عالم تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت پوری کرے گا جو کچھ حضرت ایوب کو دیا وہ تمہیں بھی عطا کرے گا تمہاری دعائیں مستجاب کرے گا حاملین ارش تمہارے لئے استغفار کریں گے اور قیامت والے دن چالیس نور تمہیں عطا کیے جائیں گے جو دس دس ہو کر تمہارے دائیں طرف بائیں طرف آگے اور پیچھے یعنی دس آگے دس پیچھے دس دائیں اور دس بائیں چالیس نوروں کے درمیان تم روز قیامت اس طرح سے آگے پروردگار ہمیں یہ روزے کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پندرمے دن کے روزے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنی فیہی طاعت الخاشعین و شرح فیہی صدری بے انابت المخبتین بے امانکا یا امان الخائفین اس کے بعد آج آپ کی خدمت میں نماز کا جو توفہ پیش کیا جا رہا ہے یہ نماز کا توفہ جیسے ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آج بھی ایک نماز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی نماز کا نام ہے کہ نماز جو عذاب قبر سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے پڑھی جائے یعنی تحفظ عذاب قبر اور تحفظ احوال قیامت ہولناکی قیامت دو رکت نماز قربتاً الاللہ اس نماز کا سلسلہ کتاب نزہت الزاہد اور منازل الآخرہ سے بیان کیا جا رہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایت کہ ہر شب جمعہ دو رکت نماز پڑھی جائے اور ہر رکت میں الہم کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کی جائے اور نماز کے بعد یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام کی تلاوت کی جائے تو خداوند عالم اس نماز کی برکت سے انسان کو عذاب قبر سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے پروردگار ہم سب کو عذاب قبر سے اور قیامت کی مشکلات سے محفوظ فرمائے بحق محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کی پندرہویں شب اور یہ پندرہ تاریخ کی خوشیاں اہل ایمان کو مبارک امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سلام پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے اپنے والدین اہل و آیال اہل خاندان تمام صاحبان ایمان زندہ اور مرومین کی نیابت میں التماع سے دعا کرنے والوں کی نیابت میں قربتاً وطاعداً الى اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن فاطمت الظہران السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا صفوة اللہ السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ یا خجت اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا سرات اللہ السلام علیکہ یا بیان حکم اللہ السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ السلام علیکہ یا سید الزکیر السلام علیکہ یا بر الوفیر السلام علیکہ یا القائم العمین السلام علیکہ یا عالم بالتعویل السلام علیکہ یا الہادی المہدی السلام علیکہ یا الطاہر الزکیر السلام علیکہ یا ایوہاں نقیب السلام علیکہ یا الحق الحقیق السلام علیکہ یا الشہید الصدیق السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا قدرت اللہ وبرکاتہ سلام علیکہ یا ایوہاں نقیب